اگر اماموں کے ساتھ دلی بگ بوٹ کا یہ رویہ ہے تو میں مسلمان ہونے کے ناتے دلی بگ بوٹ کی سخت مخالفت کرتا ہوں اس حرکت کی مضمت کرتا ہوں جس طریقے سے کیجری وال کے اشارے پر کی جا رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مو بند کرا دیا جائے ابھی تک تو وہ عام مسلمانوں کے آواز بند کرانے کے اس میں تھے اب انہوں نے نئی حرکت شروع کر دی ہے اب وہ اماموں کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں وہ اماموں کی زبان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو مسجدیں آ رہی ہیں جیسے کرشی بھون کی مسجد ہے شاسری بھون کی مسجد ہے اگر اس طرح کی مسجدوں کے اوپر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ ان کے اوپر بات کریے آپ ایک ہوا کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ پانچ مسجدوں کا نام گنا رہے ہیں اس کے بعد کہ پانچ مسجدیں شہید کی جائیں گی اور یہ کی جائیں گی اس میں سے پھر دو مسجدیں شہید ہو جائیں گی اور تین مسجدیں آپ اپنی چس تھمپنگ کریں گے کہ ہم نے تین مسجدیں بچا لی دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو وہاں کے امام تھے مسجد کے ڈلی بگ بورٹ کے دریئے ان کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے بیان دینے کے بعد کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سبول امام لی دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں مسجد زابطہ گنج جو سینٹرل ویسٹا پوجیٹ کے ایک دم سے اس میں آتی ہے علاقے میں آتی ہے اس کو لوگ اس کو لے کر ایک confusion بنا ہوا ہے وگ بورٹ دلی وگ بورٹ جو اس کی دیکھ ریک کرتا ہے اس کو اس مسجد کو مالکانہ حق سمجھنے لگا ہے وہ یہ بھول گیا ہے کہ مسجد جو ہے ان کے مالکانہ حق میں نہیں آتے وہ صرف caretaker ہیں اب سب سے خراب بات جو ہوئی ہے کہ آج تک اس مسئلے کے اوپر وگ بورٹ نے یہ بات یہ نہیں بتائی کہ یہ 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 مسجد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سینٹرل ویسٹا پوجیٹ کے اندر آ رہی ہے اس مسجد کے اوپر کوئی کسی طرح کا خطرے کا اندیشہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کو بھی دوسری مسجدوں کی طرح سے ڈیمولیش کیا جائے گا لیکن ان سب باتوں پر کوگور نہیں ہے ایک political mileage لینے کے لیے ایک ایک شدیند کے تحت یا ایک مطلب اپنے اپنا قد بڑھا کرنے کے لیے جو مسلمانوں میں ایک مسلمان نیتاؤں کے بیچ میں ایک عام بات ہو گئی ہے کہ وہ موڈی کو target کریں گے رسس کو target کریں گے اپنی قوم کا مفاد چھوڑ کر کے وہاں پہ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ یہ بات کیوں نہیں صاف کی جاتی کہ یہ project کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کے لیے خطرہ بن جائے گا اگر یہ project مسجد کے لیے خطرہ نہیں ہے تو اس کا جو layout ہے جو اس کا plan ہے central vista کا اس plan میں جا کر کے بیٹھ کر کے ان کے انجنئر سے ساری بات کی جائے ان سے لوگوں سے بات مشورہ کیا جائے اگر ڈلی وک بورڈ کے پاس اس طرح کا کوئی notice آیا ہے اگر notice نہیں آیا ہے تو وہ بھی پوری بات رکھی جانی چاہیے بجائے اس کے جو ایک بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ڈلی وک بورڈ نے جو ضابطہ گند مسجد کے امام ہیں جناب اسد فراہی صاحب ان کو بریف کرنے کے بجائے ان سے بات کرنے کے بجائے ان کو صرف اس لیے سسپنڈ کر دیا کہ انہوں نے اس کے بارے میں میڈیا سے بات کی یہ بہت ہی انتہائی شرم کی بات ہے کہ کسی امام کو آپ بولنے سے روکیں گے اس مسجد کے بارے میں بولنے سے روکیں گے جس مسجد میں وہ خدبہ پڑھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں لوگوں کو اور ظاہر بات ہے بہت سارے مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اس مسجد کے ذریعے سے آپ ان کو جو ہیں انہوں آپ نے ان کو وک بورڈ کا امپلائی سمجھ لیا ہے آپ ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں کہ وہ کوئی امام نہ ہو کر کے وک بورڈ کے دفتر میں کام کرنے والا کوئی ایک عام آدمی ہے یہ بہت شرمندہ کرنے والی بات ہے اگر اماموں کے ساتھ دلی وک بورڈ کا یہ رویہ ہے تو میں مسلمان ہونے کے ناتے دلی وک بورڈ کی سخت مخالفت کرتا ہوں اس حرکت کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ دلی وک بورڈ فوراً اسد فلائی صاحب کا جو سسپنشن ہے اس کو ریووک کرے گی ان کو فوراً بحال کرے گی اور دوبارہ سے کسی امام کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتانہ حرکت نہیں کرے گی اگر وہ اس طرح کی دوبارہ حرکت کرتے ہیں یا ان کا سسپنشن فوراً ریووک نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی مسجد سے آواز اٹھے گی اور دلی وک بورڈ کے ایک ایک ککرموں کا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اپنی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے وہ اماموں کو اگھٹا کر کے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی جو مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہیں آپ اس کو بوٹ دیجئے یہ مسلمانوں کو مسجدوں میں اگھٹا کر کے اماموں کو آم آدمی کا پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے کہنے والے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی دوبارہ جورت نہ کریں اسد فلاحی کا سسپنشن فوراں ریووک کریں آپ کو اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے آپ نے بینا کوئی کاؤس ڈیفائن کیے بینا کسی رول کو کوٹ کیے آپ نے بینا ان کی اپوائنمنٹ کی شرطوں کو کوٹ کیے آپ نے ان کا سسپنشن وہ کیا ہے اس کے بارے میں میں اپنے وکیل کے ذریعے آپ دلی وکبورٹ کو ایک نوٹیز وجوا رہا ہوں کہ وہ اسلام کی جو آزاد آواز جو ہمارے اماموں کے مو سے نکلتی ہے جو ان کا حق ہے جو ان کے حق بات رکھنے کی آواز ہے اگر اس کے بیچ میں آڑے آئیں گے تو بہت برا ہوگا بہت غلط ہوگا اور یہ حرکت جو ہے جس طریقے سے کیجری وال کے اشارے پر کی جا رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا مو بند کرا دیا جائے ابھی تک تو وہ عام مسلمانوں کے آواز بند کرانے کے اس میں تھے اب انہوں نے نئی حرکت شروع کر دی ہے اب وہ اماموں کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں وہ اماموں کی زبان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا میں پھر ایک مردوہ اپیل کر رہا ہوں دلی وکبورٹ کے چیئرمن جناب عمد اللہ خان صاحب سے کہ وہ فوراں زابطہ گنج مسجد کے امام جناب اصد خان فلاحی صاحب کا سسپنشن ریووک کریں اور انہیں اسی عزت اسی وقیار کے ساتھ دوبارہ اس مسجد میں ان کو نماز پڑھانے کی بات کی جائے ورنہ اس مسجد میں نماز آسد فلاحی صاحبی پڑھائیں گے ان کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا اس میں ایک بات میں آپ کی روک کر کے بولنا چاہوں گا امانت صاحب نے دلی وکبورٹ کے ذریعے جو ہے وہاں پردان منتری کو ایک لیٹر لکھا چٹھے لکھی اسی مسئلے کو لے کر کے کہ نقشہ میں مسجد تو جو ہے شہید نہیں ہو رہی ہے اس جب شوشل میڈیا پہ یہ ساری خبریں چلیں تو امان صاحب نے اس کی صفائی دینی چاہی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمام ذمہ داروں سے جو ہے بات کی ہے انجینئر سے بات کی ہے تو مسجد کو انہوں نے جو ہے نقشہ میں بھی دکھایا کہ مسجد ہماری کہیں نہیں جا رہی ہے تو کیا یہ اس پہ اب راج نیتی کرنے کیا ضرورت پڑی آخر ایسا کیا انہوں نے غلط کہہ دیا اگر سامنے انہوں نے اپنی بات کیا دیکھیں یہ ایک گیم ہے اس گیم کو سمجھنے کی یہ کوشش کیجئے کہ جو چیز ہونے والی نہیں ہے اس کو ہم کریں گے جیسے میں ایک ایزامپل دیتا ہوں لال مسجد کا معاملہ تھا لال مسجد کے ساتھ قبرستان تھا پورے قبرستان پہ قبضہ ہو گیا لیکن آمانت اللہ خان صاحب جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کو بچا لیا مطبع یہ سمجھ لیجئے تقریباً پچاس ہزار گز زمین پہ قبضہ ہو گیا دو سو گز سے کم زمین کی مسجد کو چھوڑ دیا گیا آمانت اللہ خان وہ اس مسجد کی بات کرتے ہیں اس مسجد کے سہن کی بات نہیں کرتے ہیں اس مسجد کے وضو خانے کی بات نہیں کرتے ہیں اس کے غسل خانے کی بات نہیں کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں ایک چیز ٹھیک اسی طریقے سے انہوں نے اس مسجد کے لیے بھی کہا اگر سنٹرل ویسٹا میں یہ مسجد آ رہی ہے تو اس کا ایک پرابر پلیٹ فارم تھا کہ وہ آر ٹی آئی لگاتے جو ایجنسی سنٹرل ویسٹا کو بنا رہی ہے وہاں سے اس کا میپ مانگتے اس سے یہ کلیر کٹ ایک کوششن ایون لائن کا کوششن پوچھتے کیا آپ زابطہ گند مسجد کو شہید کرنے کی یوجنا ہے اس کو ری لوکیٹ کرنے کی یوجنا ہے یا مسجد کو کچھ نہیں کیا جائے گا اس کے بجائے انہوں نے مائلیج لینے کے لیے کہ پردان منتری جی دس دن کے اندر جواب دیں اگر پردان منتری دس دن کے اندر جواب نہیں دیں گے آپ کیا کر لیں گے آپ پردان منتری آپ کو جواب دینے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے لیکن اگر آپ آگیا ہی لگائیے گا تو ان کو تیس دن کے اندر جواب دینا ضروری ہے آپ کو اپنے ذریعے سے بھی پتا کرنا چاہیے اور اس طرح کی گھٹیا راج نہیں تھی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ پردان منتری جی جواب دیں ورنہ ہم برداشت نہیں کریں گے اب آپ کیا نہیں برداشت کریں گے آپ نے لال مسجد پہ پورا قبضہ ہو گیا قبرستانوں پہ قبضہ ہو گیا دلی کے دس قبرستانوں پہ قبضہ ہو گیا قائم خانی مسجد کے اوپر قبضہ ہو گیا نیل نیل گو مسجد شہید کی جاری تھی آپ تو برداشت کر رہے تھے جب آپ کو کوٹ ہی جانا ہے آلٹیمیٹلی تو آپ کو اس طرح کی بیانبازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور میں اس طرح کی سیاست جہاں پہ آپ اسلام کو مسجدوں کو مدارس کو علماؤں کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کرتے ہیں میں اس کی سخت مذہبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ عوانت اللہ خاص آپ اس پہ غور کریں گے اور اپنے جو لائن آف ایکشن ہے اس کو چینج کریں گے اور قوم اور ملک کی بھرائی کے لئے کام کریں گے جس طرح سے ایک کشمہ کش ہے اور باتی سسپنس میں ہے کہ اوٹھر کی سائٹ کی اور بھی تین مسجدوں کو جو ہے خطرہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پارلیمنٹ اسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں اور بھی کئی مسجدیں ہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کا ماحول ہو سکتا ہے مسجدوں کے ساتھ دیکھیں پارلیمنٹ اسٹریٹ کی جو مسجد ہے وہ بہت دور ہے اس کے بیچ میں بہت سارے آفیسز آ رہے ہیں ساری چیزیں آ رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر پارلیمنٹ اسٹریٹ کی مسجد کو توڑ دیا جائے گا اور بغل میں پی ٹی آئی اور دوسرے آفیسز نے ان کو توڑا جائے کا یہ ممکن نہیں ہے وہ سینٹرل ویسٹا پوجکٹ سے کافی دور بھی ہے اور اس کا وہ وہاں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایکچویل مسئلہ ہے جو مسجدیں آ رہی ہیں جیسے کرشی بھون کی مسجد ہے شاسری بھون کی مسجد ہے اگر اس طرح کی مسجدوں کے اوپر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ ان کے اوپر بات کریے آپ ایک ہوا کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ پانچ مسجدوں کا نام گنا رہے ہیں اس کے بعد کہ پانچ مسجدیں شہید کی جائیں گی اور یہ مسجدیں آپ اپنی چس تھمپنگ کریں گے کہ ہم نے تین مسجدیں بچا لی ہم لڑے تھے ہم مجاہد ہیں ہم نے وہ تین مسجد بچا لی یہ غلط بات ہے اس سے اسے پرہیز کیا جانا چاہیے اور اس طرح کی اگر سیاست کر رہے ہیں تو دیکھیں ہوگا یہی کہ آپ بار بار شیر آیا شیر آیا چلائیں گے اور ایک دن جس دن صحیح میں شیر آئے گا تو آپ کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوگا آپ کی باتیں مزاک ملی جائیں گی اور یہی ہو رہا آج قوم کے ساتھ جس طرح سے میڈیا کو لے کر کہ انہوں نے کہا کہ یہ آتھرائز نہیں ہے لیکن تمام امام جو ہے میڈیا سے بات کرتے رہے ہیں شروع سے یہ کس نے کہہ دیا کہ امام جو ہے وہ اپنی بات رکھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں میرا سیدھا سا سوال ہے امام کا ردبہ جو ہے امام جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں وہ وہ ان کی ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا وہ حق ہے ان کا وہ وقار ہے ان کی وہ اہمیت ہے ان کا وہ ردبہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات ممبر پہ کھڑے ہوگے کہہ رہے ہیں تو اس کو اس کو تسلیم کرنا ہر ایک کا فرض ہے اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے اوپر ان کا یہ ریکشن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کو اس طریقے سے بیزت کیا جائے ان کو سسپینڈ کیا جائے اور اگر یہ سسپینشن اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں ہوگا تو میں مانت اللہ خان سے خود ملوں گا اور اس کے بارے میں بات کروں گا